عبداللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اسرح لی صدری ویسر لی امری وحل ال اقتتم من لسانی یفقہ قولی ریاض السالحین دوسرا حصہ دعاوں کی کتاب دعا کی فضیلت کا بیان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا سورہ غافر آیت نمبر ساٹھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور پوشیدہ طریقے سے پکارو بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے صورت العراف آیت نمبر پچپن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تجھ سے میرے بندے میری بابت پوچھیں تو بتلا دے کہ میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے سورہ بقرہ آیت ایک سو چھاسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کون ہے جو لاچار کی پکار کو جب وہ پکارے قبول کرتا اور برائی کو دور کرتا ہے سورہ نمو آیت نمبر باسٹھ فائدہ دعا ہی عبادت کی ایک قسم بلکہ اس کی روح ہے اس لئے دعا بھی صرف اللہ ہی سے کی جائے ان آیات میں اسی بات کی تاقید کی گئی ہے کہ دعائیں قبول کرنے والا صرف ایک اللہ ہے تم اسی سے دعائیں کرو کسی اور سے دعا کرو گے تو یہ مانو اس کی عبادت ہوگی جو کی شرک ہے اس کے علاوہ وہ یا بزرگوں کسی کی فریاد سننے پر بھی قادر نہیں وہ بھلا مدد کیا کریں گے اس لئے عبادت کی یہی قسم دعا بھی صرف اللہ ہی کے لئے خاص ہے حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سروایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہی ہے ابو دعود ترمزی امام ترمزی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے فائدہ دعا کیا ہے اپنی کمزوری بیبسی اور محسوری کو ظاہر کرنا ہے اللہ کی قدرت اور طاقت کے سامنے اپنی کم حیثیت اپنی کمزوری اور اپنی زلت کو ظاہر کرنا ہی عبادت کی اصل روح ہے اس لئے دعا کو بھی این عبادت قرار دیا گیا ہے اور اس لئے یہ بھی صرف اللہ کا ہی حق ہے اس کے سوا کسی اور سے دعا کرنی جائز نہیں ہے ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سروایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاوں کو پسند فرماتے تھے اور ان کے سوا سب چھوڑ دیتے تھے اسے ابو دعود نے اچھی سنت کے ساتھ عبادت کیا ہے فائدہ جامع دعا کا مطلب ہے الفاظ تھوڑے ہوں اور مطلب بہت زیادہ اس لئے اپنے الفاظوں میں دعا کرنے کی بجائے زیادہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ مسلمن دعاوں میں دعائیں کی جائیں اس لئے کہ ایک تو وہ بڑی جامع ہیں اور دوسرے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو تاثیر اور برکت کے حساب سے انوکھ ہیں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مظلوم کشمیریوں فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے سبحان اللہ و بحمده سبحانکا اللہ حم بحمدکا اشہدوان لا الہ الا انتا استغفرک و اعطو بلیک سبحان ربک رب العزتی امہ اسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتکا یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ